ہلو دوستو یہ جو آپ لوگ کو بھیڑ دیکھ رہا ہے یہ گیا زیلا کے ڈومریہ پرکھن انترگیت ناندائی پنجائد کا بیسونپر گاؤں میں ایک پیارا سا میلہ لگتا ہے پرتیک سال چورہ جنوری کو اس میلے میں کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آپ کو اس میلے کا نام ہے شویہ دھام سے پرسلیت ہے اور شویہ دھام کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ لوگ کو پہلے بتاؤں گا تو آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کتنے من محق دریس ہیں میں یہ میں آوٹر میں ہوں اور میلہ کا جو پاٹ ہے یہ ہمارا مندیر ہے سویہ دھام کا اس مندیر کے اس سائیڈ میں ہے اور یہ مندیر کا بھی بنانے کا کام کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بینر بھی لگا ہوا ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آپ دیکھئے ایک چھوٹا سا تلاو ہے اور اس تلاو میں سوی چلتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے سویہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمین سے پانی نکلنا ہے نا اور یہ چھوٹا سا تلاو ہے اور اس تلاو میں اتنا پانی نکلتا ہے وہاں سے آپ کا اس پوائنٹ سے وہاں سے سویہ چل رہا ہے یہ چھوٹا سا تلاو ہے سوندرج نکرن کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اس ایریا کو سوندرج نکرن کر دیا جائے تو کافی اچھا من موحق ہو جائے گا اور کافی اچھا ابھی بھی بہت اچھا بہت اچھا خاصا لگا ہوا ہے اور آپ جھولا بیگرہ بھی یہاں پر آیا ہوا ہے اس پوائنٹ میں ہے یہ جدھا سوی چل رہا ہے میں ادھر ہوں اب بتاتا ہوں دیکھیں کتنا پانی نکل رہا ہے یہاں جو اس چھوٹا سا تلاو میں جو چھوٹا سا سوی چل رہا ہے اسے لگ بھگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنا پانی نکل رہا ہے کہ کہاں آپ ایمیزن نہیں کریں گے اور یہ پرتیک سالوں سے اس سال بہت زیادہ پانی یہاں پر نکل رہا ہے یہاں سے پانی جا رہا ہے اور اس پرکار سے اتنا تیجی سے پانی نکل رہا ہے اور کافی لوگ آ رہے ہیں اور پہلے یہاں نہاتے تھے اور اس تلاو میں لوگ اور چورا تلکوٹ کھاتے تھے یہاں پہ اور سوی ادھام کو میلا دیکھنے کے لئے آتے تھے ہم بھی بہت چھوٹے تھے تو اس سمیں کہاں پہ تھا بہت چورا تلکوٹ بھی پہلے بکتا تھا اب لوگ گھر سے ہی نہا کر کے چورا تلکوٹ کھا کر کے کے بار میلا دیکھنے آتے ہیں لیکن مجھے اس ویڈیو بنانے کا خاص کرن ہے کہ اس طرح کے صدر بارتی علاقہ میں بھی اگر سوندجنی کرن کر دیا جائے اور اس کو پڑھاوا دیا جائے تو کہیں نہ کہیں بہت اچھا یہ ہو جائے گا اور یہاں پر لوگوں کا گھومنے کا ایک دریس ہو جائے گا اور لوگ آئیں گے بھی اور گھومیں گے اور ایک پڑھاٹرن اصل کے روپ میں اس کو بکشت کیا جا سکتا ہے اور بیہار سرکار کے مکھ مندری مانیے نتیش کمار پڑھاٹرن اصل پر کافی جوڑ بھی دے رہے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو پڑھاٹرن کسٹل ہے اور جہاں سردھالو آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں تو اس طرح کا بھی یہاں پر بھی اس کو بڑھاوا دینے کا کام کرنا چاہیے میرا تو کافی خچا خچ بھرا ہوا ہے ہم آپ کو میلا بھی دکھائیں گے اور اس طرح سے لوگ ہیں پورا نندائی پنچائیت بھادوار پنچائیت بھادوار تو آپ پنچائیت رہا نہیں پہلے بھادوار پنچائیت تھا بھوکھا پنچائیت ہو گیا ہے ہیدر نندائی پنچائیت سیورہ پنچائیت آپ پورا نندائی پنچائیت تمام جگہ دور دوراز سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس پہ اگر سرکار بھی کچھ پاہل کرے تو کافی اچھا یہاں بکشت کرے گا اور ایک پرٹن اثر کے روپ میں ہمارا یہ ڈیولپ ہوگا اور آگے ہم آپ سب کو دکھاتے ہیں دیکھیں کتنا پانی نکل رہا ہے سوئی کے روپ میں اور یہ ہمیشہ اتنا پانی نکلتے رہتا ہے اتنا پانی ہمیشہ آپ کو نکلتے رہتا ہے اس تلاو سے وہ چھوڑی سی تلاو تھی اس تلاو سے اتنا پانی نکل رہا ہے اور کافی پانی نکلتا ہوا آپ imagine نہیں کہہ سکتے ہیں پہلے ہاں اس طرح کا ہے اور ہم آپ میلا دکھاتے ہیں لوگوں کو میلا کیا کتنا مڑھیاں میلا لگا یہ کچا کچا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے لوگوں کا حجوم ہے میلا بہت جب ادس لگا ہوا ہے قریب دس ہزار سے زیادہ لوگوں کا بھیڑ ہے چاروں طرف پورا کچھکھچ میلا ہے اور اس طرف دگولہ کا بھی پروڑام ہوتا ہے تو دگولہ بھی کافی سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور پروڑام چل رہا ہے